اتر پردیش میں کانپور دنگو کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں دنگو کی ماسٹر مائن بتا جائے رہے ہیں زفر حاشمی کی پتنی عزمہ بھی پولس کے ریڈار پر ہے عزمہ خود یہ مان رہی ہے کہ وہ آٹھ سے دس ووٹس ایپ گروپ کی ایڈمن تھی اور انہی گروپز کے دوارہ شکروار کو بازار بند کرنے کی مہم چلائی گئی کانپور دنگو کا میاں بیوی کنیکشن ہنسا میں میاں ماسٹر مائن بیوی ایڈمن زفر حیات حاشمی تو پولس کی گرفت میں آ گیا اب باری اس کی بیوی یعنی عزمہ حاشمی کی ہے عزمہ کا دنگا کنیکشن تب سامنے آیا جب پولس نے پکڑے گئے زفر کے پون کو کھنگالنا شروع کیا پولس اس کے واتس اپ چیٹ اور باقی سوچل میڈیا خاتوں کی جانچ کرنا چاہتی تھی جب ان خاتوں کی پڑتال شروع ہوئی تو پولس کو پتا چلا کہ زفر کئی واتس اپ گروپ میں شامل تھا جنہیں یا تو ڈیلیٹ کر دیا گیا یا زفر کو ان سے باہر کر دیا گیا جانچ آگے بڑی تو یہ بھی ساف ہو گیا کہ یہ کام کسی اور نے نہیں خود زفر کی بیوی ازمہ کا تھا جانچ کا پورا بیشے تھا کہ یہ جو پولس کے پاس فونز تھے یہ جانچ میں کام آ سکتے تھے ایسا کیا ہوا کہ آپ کو وہ ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے پولس پہ ہم پورا بھروسہ کر لیں پولس پہ ہم ایک روپے کا بھروسہ نہیں کرتے ایک پرسنڈ کا بھروسہ نہیں کرتے پولس اتنے جھوٹے جھوٹے الیگنس لگا رہی ہے سچائی سامنے لائیے نا ہم تو کہنے فون آپ کے پاس ہے آپ سارے ریکارڈ نکال لیجے پولس کا دعویٰ ہے کہ زفر ہاشمی کے پی ایف آئی سے کنیکشن کو لے کر پکتہ ثبوت مل رہے ہیں پی ایف آئی کے جن تین لوگوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے ان سے زفر کی بات چیت اور چیک کا ریکارڈ نکالا جا رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ زفر کی بی بی عزمہ بھی گپ چپ پنڈنگ کے طور دریقے سمجھنے کے لیے کچھ سندگدوں کے سمپرک میں تھی لہٰذا وہ بھی پولیس کے سیڈیر اڈار پر ہے جو پکڑے گئے ہیں وہ کس کس سے موبائل سے ٹچ میں تھے اس کا بھی ایک ہم لوگ سی ڈی آر اینلیسس کر کے نکالنے کا پیاس کر رہے ہیں یہ ہم سب اس لیے کر رہے ہیں بیکنس ہمارا یہ ادیش ہے کہ کوئی بھی نردوش وقتی جیل نہ چاہے عزمہ پر کیا روپ ہے سمجھئے کئی وارٹس ایپ گروپ کے سریعے بند کی اپیل پولیس کے نردیش کے باوجود لوگوں کو اکسایا فنڈ ڈکھٹھا کرنے میں پتے کی مدد کا شک پی ایف آئی صدستیو کے ساتھ ساجش میں شامل ساجش کے سبوت مٹانے کی کوشش پتی کے فون سے وارٹس ایپ گروپ ڈیلیٹ کیے دنگو کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی نیکی پوستہ پولیس پہ ہم ایک روپے کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایک پرسنڈ کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں پولیس اتنے جھوٹے جھوٹے الیگنس لگا رہی ہے سچائی سامنے لائیے نا ہم تو کریں فون آپ کے پاس ہے آپ سارے ریکارڈ نکال لیجی سارے ریکارڈ نکال لیجی ازمہ بار بار پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھا رہی ہے خود کو بے قصور بتا رہی ہے لیکن آخر میں یہ بھی مان رہی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے معافی بھی مل سکتی ہے تین سال کا ایس ڈی آر ریکارڈ ہے زفارہ حشمی کا نکلنا چاہیے کہ ان کا کس سے کس سے لنگ ہے کہاں کس سے کیا تعلق ہے میں چاہتی ہوں اگر جانچ میں ایسا کچھ نکلتا ہے پولیس کی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو کیا آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ ان کو جیل بھیجا جائے اور وہ آپ ایکسیپٹ کر پائیں گے نہیں میں تو کسی چیز سے تیار نہیں ہوں بھائی جو موائیف کی طریقے سے اگر آپ دیکھا جائیں گے تو میں کہوں گے بلکل بے قصور ہے ان کو فوراں گھر چھوڑ دے جائے ہم لوگ سب لوگ ہیں آپ ہیں ہمیں سب طرح غلطیاں کرتے ہیں معاف بھی کری جاتی ہے